اس وقت میں موجود ہوں مسجد حرم مکہ کے بلکل باہر اور ابھی نماز مغرب ادا ہو چکی ہے یہ مغرب کے بعد کے مناظر اور رش چیک کریں اس طرح بھی ہر طرف ہی اور ادھر آنے جانے کا ہر طرف رش ہی رش ہے کیونکہ رمضان ہے پھر افتی افتیار کا ٹائم ہو گئے افتیار کے بعد یہ سارا رش تو کون کون دیکھ رہا ہے ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے اپنے نام اپنے شعر کا نام لازمی بتائیں اچھا یہ جو ہے یہ ہے باب الفاد اور یہ باب الفاد کے اس طرف میں ٹھہ رہا ہوں اور یہ سارا رش چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی کون کون دیکھ رہا ہے کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے اپنا نام شعر کا نام لازمی بتائیں ابھی یہ دیکھیں ادھر سے لوگ سارے آ رہے ہیں اور ادھر ہی جو لوگ جا رہے ہیں واقعی اندر سے نکل رہے ہیں اندر سے آنے والا رش بھی کافی سارا ہے تو اس ٹائم کون کون دیکھ رہا ہے کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے کومنٹ کریں اپنے نام لکھیں شعر کا نام لکھیں اچھا یہاں پہ نا سب سے جو مین چیز ہوتی ہے نا اگر کوئی گم ہو جائے نا تو اس کو ڈھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کو ڈھوڑنے کے لیے لوگ پھر یہاں پہ بیگ وغیرہ چھتری وغیرہ کرسی کچھ نہ کچھ اوپر کرتے ہیں تو اگر موبائل ہو نمبر ہوئے گسرے کے پاس پھر آسان ہو جاتا ہے رش بڑھتا جا رہا ہے رش کم ہونے کا نام نہیں لیتا ابھی کون کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے کومنٹ میں لازم ہی بتا ہے دیکھیں گھے موسیقی 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 آپ نے لڑکوں والے میں جانا ہے نا وہ سامنے آٹھ نمبر ہے یہ آٹھ نمبر لکھا ہوا ہے یہ یہ سامنے دیکھو ادھر اس کے ساتھ دروازہ نیچے چلے جاؤں مجھے لگتا ہے یہ رشت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور ابھی ترابی کا ٹائم بھی تھوڑی دیر تک ہونے والا ہے تو اکثر لوگ ترابی پڑھنے کے لیے بھی حرم میں ہے ہوا ہیں نماز عشاء ادا کریں گے ترابی ادا کریں گے یہ دیکھتے جائیں اچھا یہ کس کس کو یاد ہے پہلے کوئی آ چکا ہے یہ ہے باتروم نمبر پانچ ادھر ہے باتروم نمبر چار اور ادھر ہے باتروم نمبر آٹھ اور یہ سامنے ہیں الراجی کے ایٹی ایم پہلے کون کون آ چکا ہے وہ لازمی بتا ہے اس بارے میں کس کو آل ریڈی معلوم ہے اور یہ دیکھیں میں فس گیا ہوں ادھر ساری دیکھیں نا ایک دم ہی سارا رش ہو جاتا ہے ایک دم یہاں سے نکلنا مشکل ہے یہ دیکھیں ادھر ہی ٹھہر رہا ہوں اور ایک دم سے سارا رش ہو گیا ابھی ذرا تھوڑا اور پیچھے ہو جاتا ہوں میں ادھر آ جاتا ہوں کہ پھر یہ یہاں پہ ٹھہرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ساری فیمیلز جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہونا ادھر سے جانے کا راستہ بھی جانا اور پھر ادھر سے پیچھے سے سارے لوگ آ رہے ہیں سب لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کریں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کون کون دیکھ رہا ہے کہاں کون سے دیکھ رہا ہے سارا رہا ہے اگر آگے کہاں ہے وہاں میں ہوا ایسی جا رہی ہے ساؤ سالے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہوا کے امام نمبر چار اور پانچ یہ فیمیلز کے ہیں اسی لیے ہی یہاں پہ زیادہ فی میلز کا رشہ اور یہ دو یہ جو ہے نا رمضان کبھی آخری عشرہ بھی نہیں آیا اس سے پہلے اتنا رشہ تو خود سوچیں کہ آخری عشرے میں کیا حال ہونا ہے یہاں پہ یہ تھا سمان جو افتیاری کے لیے بانٹھتے ہیں ریہ امی اولیہ امی اولیہ امی اولیہ امی اولیہ رشہ چیک کرتے جائیں رشہ دیکھتے جائیں لوگ مزید ابھی آ رہے ہیں مزید آتے جا رہے ہیں ابھی کون کون دیکھ رہا ہے کان کان سے دیکھ رہا ہے مجھے کمنٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون کون دیکھ رہا ہے لائف کو ابھی تک کسی نے بھی کمنٹ نہیں کیا کون دیکھ رہا ہے موسیقی ابھی موسم ویسے تو گرمیاں ہیں لیکن موسم بہت ہی تھنڈا اور پیارا ہو چکے ہیں صرف ان فینس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ پنکوں سے نا یہ پانی کے فمار نکلتی ہے اس سے بھی ادھر بھی یہ سارے پنکیں چل رہے ہیں ان سے جو پانی کی فمار نکل رہی ہے نا اس کی وجہ سے یہ سارا جو موسم ہے بہت ہی تھنڈا تھنڈا اور پیارا ہو گیا ورنہ یہاں شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے تو ابھی موسم بھی بہت تھنڈا اور پیارا ہو چکا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہاں سے سب لوگ جو آ رہے ہیں یہ کچھ لوگ حرم کے اندر جا رہے ہیں کچھ اوپر بھی جا رہے ہیں اوپر بھی راستہ ہے ابھی میں نے بھی اندر جانا ہے جا کے آج تراوی کی نماز پڑھنی ہے نماز عیشہ پڑھنی ہے آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کون کون سے ملک میں تراوی کا ٹائم ہو بھی ویسے تو ہو چکا ہوگا پاکستان میں ٹائم ہو چکا ہے نو بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہوں گے ہمارے پاس تقریبا تھوڑی دیر بعد ہوگا جی سارا اجاز پاکستان تراوی تو آپ لوگ کے پاس ہوگی ہوگی ٹائم ہو گیا لیکن یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی نہیں ہوا ٹائم ابھی صرف افتیاری ہوئی ہے اور افتیاری کے کوئی دس پندرہ منٹ یادے گھنٹے بعد کے مناظر ہیں اور ابھی سب لوگ کچھ روٹل سے آ رہے ہیں کچھ روٹل کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی حرم بھی پھل ہو گیا اوپر اس میں بھی جگہ نہیں ہو گی پھر تراوی کی نماز ابھی جیسی دوسرا عشرہ اس کے بعد تیسرا عشرہ آ رہا ہے رش کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مزید لوگ آتے جا رہے ہیں مزید لوگ آتے جا رہے ہیں ٹائی جی مجھے سمان نہیں آیا آپ نے کیا لکھا کس کے پاس جا کے دکھاؤں کعبہ اصل میں ایسا ہے کہ یہ ابھی رش جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ رش بہت ہے لیکن یہ جو گیڈ ہے یہ گیڈ ہے اس کے باہر سے اگر میں سیدھا دیکھو تو سامنے کعبہ نظر آتا ہے لیکن وہاں تاں پہنچنا ذرا بہت مشکل ہے سوری کہ کوئی بات نہیں وہ موبائل ٹائپیں مسٹیک ہو جاتی ہے دوسرا یہ باب الفہد ہے اس کے بھی اگر یہاں سامنے ٹھہر ہیں تو سامنے کعبہ نظر آتا ہے لیکن ابھی رش کی وجہ سے وہاں تک جانا جانا پوسیبل نہیں ہے آپ میری دن والی لائف دیکھ لیں آج صبح میں میں نے لائف آیا تھا اور بلکل وہاں مطاف کے اندر ٹھہر کہ میں نے کعبہ کا جانا وہاں پہ ازان اثر بھی سنائی تھی اس لائف کے اندر اور وہ لائف بھی میں نے کی تقریبا دس پندر منٹ کے لائف ہے لیکن ابھی یہ باہر کہ آپ خود چیک کریں گے رش کیتنا ہے تو وہاں پہ جانا پوسیبل نہیں ہے سوری ماظرک لیکن یہ ہے کہ ابھی بلکل ہمارے سامنے مسجد الحرم مکہ ہے یہ ہے عبدالعزیز گیٹ ہے میرے خیال ہے اس کا نام اور ادھر یہ جو ہے باب الفہد ہے اور ابھی گیا بھی میں تو یہاں سے جاؤں گا ٹاپ پہ چھت والی منزل پہ تو وہاں سے آپ کو کعبہ دکھاؤں گا لیکن وہ بھی آج کے ویلوگ میں نظر آئے گا ویلوگ انشاءاللہ صبح اپلوڈ ہوگا فی الحال جو ہے نا بھائی گرمی تو بلکل بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی کو پسینہ کھا ہے کوئی نظر آرہا ہے آپ کو یہ دیکھیں کیوں وجہ میں بتاتا ہوں گرمی ہے بہت شدید قسم کی لیکن یہ جو پنکھیں چل رہے ہیں نا یہ دیکھیں یہ پانی یہاں سے نکل رہا ہے اسی طرح ادھر بھی یہ جو پنکھیں چل رہے ہیں یہاں سے پانی کی فمار نکل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ویدر ہے موسم ہے نا بہت ٹھنڈ ٹھنڈ ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں جی بدھتے ہیں Claela اور جی بچہ بچھی ہون ابھی دیکھتے ہیں میں موقع کہا تک ملتا ہے ابھی رش میں جا رہا ہوں brick اور رش میں جا رہا گا گیا جانا بہت ہی مشکل ہے سب سے مشکل کام ابھی کونے لگا پتہ نہیں جانے کی دیتے ہیں کہ نہیں اور کہاں تک جانے دیتے ہیں یہ دیتے ہیں ہاں جی پاکستان میں تو میں خود بھی ابھی پچھلے ہفتے واپس آیا ہوں موسم بہت ہی پیارا ہے ابھی گرمیاں ہاں کراچی والی سائٹ پر آئی ہیں لیکن باقیوں میں گرمی کا موسم اتنا زیادہ نہیں ہے اور ادھر بیسے تو صدی عرب میں ہمیشہ گرمی ہی ہوتی ہے لیکن ابھی ایک دو مہینے ہوتے ہیں اچھے یہاں اچھے کھالے ہیں ایدھللہ ایدھللہ اج raz ژے ژے عاد ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ پاکستان سے ہوں یہاں پہنک سور انتبھی بہت مشکل ہے رشاہ روتو ہو گیا ہاتھ ہاتھ ہوتا ہونہ ہوتا 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 نحن کل یہاں پہ نا انہوں نے راستے دو الگ لگ کیا ہوتے ہیں آنا جانا آسان تھا لیکن ابھی دیکھیں ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی جگہ سے جان ہے جانے والے بھی ادھر ہی پسے ہوئے آنے والے بھی تو اس وجہ سے پروبلم ہو رہی ہے ہے صرف اتنا ہی پورشن یہ پورشن میں رش ہے آگے جا کے کھل جائے گا تھوڑا سا تو خیر میں ابھی جا رہا ہوں اوپر شت والی منزل پہ جاؤں گا کیا طرح بھی وہیں جا کے پھڑوں گا وہاں رش نہیں ہوگا یہ دیکھتے ہیں ماشا اللہ اب رش کم ہو گیا ادھر تو یہاں سے چلتے ہیں اوپر کے راستے لیکن وہ جو میں بتا رہا تھا نا یہ سامنے یہ جو گیٹ ہے نا اس سے بالکل اگر سیدھا دیکھیں تو سامنے کعبہ نظر آتا ہے لیکن اگر میں ادھر گیا تو رش کی وجہ سے خوز جانے جس نے کعبہ کی زیارت کرنی ہے وہ میری پرانی والی لائف صبح والی دیکھ لے ورنا میں ابھی جا رہا ہوں چھت کی طرف اس لائف کو بند نہیں کرتا چلو وہاں پہ دیکھتا ہوں اگر وہاں سے مجھے موقع ملا تو آپ کو ٹاپ بیو سے کعبہ دکھتا ہوں جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو لائف کو نہ چھوڑیں ساتھی رہے ہیں انشاءاللہ اوپر سے کعبہ کا بیو دکھاؤں گا مجھے پانچ میٹھ لگیں گے تقریباً چاہتے ہوئے یہاں سے لیفت ہے لیفت سے جانا اوپر چھت والی منزل پر چلتے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی صفحیں بن گئی ہیں جی جی میں پاکستان سے ہوں پاکستان سے ہوں ہوا دیکھ ہیں ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے یہاں سے سے ہلا ہے اندر جانے کا راستہ ہیں یہاں سے لیفت ہیں ہیں اور ادھر بھی اندر ہوتی ہے جگہ لیکن ابھی یہ فل ہو چکے تو اس لیے یہ راستہ ہونے کیا ہوگا ہے ہاں جی ہاں جی میں سو دیرہ میں جوب کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے لفٹ ہے تو یہاں سے چلتے ہیں اوپر ایسے دو لفٹیں ہوتی ہیں ایک آنے کی ایک جانے کے لیے لیکن اس ٹائم رش اتنا ہے کہ دونوں کو ہی جانے کے لیے لگایا ہوا یہاں سے چلتے ہیں اوپر ابھی کافی سارا اوپر جانے تقریباً تین یا چار لفٹیں اوپر جائیں گے ادھر یہ دیکھیں یہ نیچے اترنے کے اور مزید اوپر جانے کافی پھیل کافی fathers کافی کافی строی کافی آپ clairement آپ انا 중 موسیقی